بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ قضائے عمری کیا ہوتی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں قضائے عمری کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی عمر بھر کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اسے قضائے عمری کہتے ہیں دیکھیں ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو اس پر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں اسی طرح جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس پر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں اور روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں تو لڑکی کی بلوغت کی حد کیا ہے؟ لڑکی کی بلوغت کی حد کم سے کم نو سال زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو نو سال کے عمر میں مہواری آ گئی تو یہ بالک شمار ہوگی اگر نو سار کی عمر میں کسی لڑکی کو مہواری نہیں آئی تو یہ بالک شمار نہیں ہوگی اور اگر پندرہ سال کی عمر ہو گئی اور ایسی لڑکی کو جس کی عمر پندرہ سال ہو گئی اس کو اب مہواری آئے یا نہ آئے اب یہ لڑکی بالک شمار ہوگی اور ایسی لڑکی پر نماز اور روزہ فرض ہو جائے گا یہ پندرہ سال ایک آخری حد ہے مگر کسی لڑکی کو نو سال سے لے کر پندرہ سال کے درمیان میں جب بھی اس کو مہواری آئے گی وہ بالک شمار ہوگی اب اس پر تمام اسلامی قوانین فرض ہو جائیں گے یعنی نماز بھی فرض ہو جائے گی روزہ بھی فرض ہو جائیں گے اسی طرح لڑکا ہے لڑکے کی عمر کیا ہے بلوغت کی کم سے کم بارہ سال زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہے اگر کسی لڑکے کو بارہ سال کے عمر میں یا تیرہ چودہ سال کے عمر میں احتلام ہو گیا تو اب یہ لڑکا بالک شمار ہوگا لیکن اگر کسی لڑکے کو پندرہ سال کے عمر تک احتلام نہیں ہوا تو اب یہ لڑکا احتلام ہو یا نہ ہو اب ایسا لڑکا جس کی عمر پندرہ سال ہو گئی ہے اب یہ لڑکا بالک شمار ہوگا اب اس لڑکے پر نمازیں فرض ہو جائیں گی روزہ بھی فرض ہو جائیں گے اب ایسا لڑکا اور لڑکی بلوغت کے بعد اب انہوں نے نمازیں چھوڑ رکھئے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب ان کو ایک ہفتے بعد جب مہینے بعد جب چھ مہینے بعد خیال آیا کہ ہم نے مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم کیسے حساب دیں گے ہم نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں تو اب یہ لوگ جب نماز قضاء کریں گے تو اس کو کہتے ہیں قضاء عمری تو ان کو قضاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء کرتے آئیں تب بھی جائز ہے اور اگر کسی ایک معین وقت میں دس نمازیں بیس نمازیں پچاس نمازیں پڑھنا چاہیں تب بھی جائز ہے ایک ایسا شخص ہے جس کی پانچ نمازیں چھوٹ گئیں یا چار نمازیں چھوٹ گئیں یا دس نمازیں چھوٹ گئیں ہیں تو ان کو کیسے ادا کرے گا اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے میں حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں مشرقین کے محاصرے کی وجہ سے جاتی رہیں یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا انہوں نے آزان دی اور پھر اقامت کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے اصر کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی چار نمازیں چھوٹ گئیں یا پانچ نمازیں چھوٹ گئیں ہیں تو ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے یعنی ایک شخص ایسا ہے جس کی فجر بھی چھوٹ گئی زہر بھی چھوٹ گئی اصر کی نماز بھی چھوٹ گئی مغرب کی نماز بھی چھوٹ گئی اور عشاء کی نماز بھی چھوٹ گئی یہ پانچ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ قضا کرے گا یعنی پہلے فجر پھر زہر پھر اصر پھر مغرب اور پھر عشاء لیکن اگر کسی شخص کی چھے نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا دس نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ایسا شخص اب اس کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے جائز ہے جو نماز بعد میں قضاء کر لے تب بھی جائز ہے کیونکہ اب اس کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد نہ کریں جو فرض نماز چھوٹی ہے اس کی قضاء کرنا فرض ہے جو واجب نماز چھوٹی ہے اس کی قضاء کرنا واجب ہے اور جو سنت نماز چھوٹی ہے اس کی قضاء کرنا سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے قضاء نمازوں کو جب چاہے جس وقت چاہے ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے سوائے تین اوقات کے این ترو افتاب کے وقت یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز کو قضاء کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح زوال کے وقت یعنی نصف النہار کے وقت بھی نماز کو قضاء کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح این غروب اس افتاب کے وقت یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز کا قضاء کرنا جائز نہیں ہے ان تین اوقات کے علاوہ جب چاہے نمازیں قضاء کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد نہ کھلیں جو نماز جیسی چھوٹ گئی ہے فوت ہو گئی ہے نماز آپ نہیں پڑھ سکے اس نماز کے قضاء ویسی ہی پڑھنی پڑے گی مثال کے طور پر آپ مسافر ہیں وہاں پر آپ پر چار رکعات کی جگہ آپ دو رکعات نماز پڑھیں گے لیکن وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکے آپ واپس گھر آپ پہنچے ہیں اب گھر میں اس نماز کو قضاء کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ دو رکعات قضاء کریں گے چار نہیں پڑھیں گے اسی طرح ایک شخص ایسا ہے جس کی گھر میں نمازیں چھوٹ گئی تھی اب وہ مسافرت پر چلا گیا ہے تو وہاں پر گھر میں چھوٹی ہوئی نمازیں جب قضاء کرے گا تو وہاں پر وہ چار رکعات ہی قضاء کرے گا دو نہیں پڑھے گا اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اپنی قضاء نمازیں جو چھوٹ گئی تھی ان نمازوں کو قضاء کریں اسی طرح آپ اصر کے نماز کے بعد بھی وہ چھوٹ ہوئی نمازیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی ان کو ادا کرنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح فجر کے نماز کے بعد بھی کوئی نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی تو ان کو ادا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ فجر کے بعد اور اصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس سے براد نوافل ہیں فجر اور اصر کے نماز کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کی کوئی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں